بسم اللہ الرحمن الرحیم آلی بکار دہنیز پر پڑے ایک ٹوٹے ہوئے جام کے لیے ماضی کو آواز دینا بڑا ہی دردناک ہوتا ہے وقت کی نیم باز نگاہوں نے اخلاق کی تعلیم سے پیدا ہونے والے بہت سے انقلاب دیکھے لیکن برہم وقت کے جھوکوں نے ان کے نقوش مٹا دیے آلی بکار مقارب اخلاق شاہ دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقی درس نے جو انقلاب پیدا کیا جو انسانیت کو میراج بوچھی جو زمانے کو مثال دی اس لیلے آسمان کے ستارے آج بھی دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں ضرور اس اخلاق کی بہار دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے آلی بکار میرے پیارے نبی کا اخلاق ایسا ہے کہ جس کے نلین پاک میں بھی مستقبل کے مسافر کے لیے بہت سی منزلیں پوشیدان ہیں آلی بکار میرے پیارے نبی کا اخلاق ایسا ہے کہ دوست تو دوست دشمن بھی آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں آلی بکار میرے پیارے نبی کا اخلاق ایسا ہے کہ مجمع عام میں جو فرماتے گھر کے خلوت قدے میں اسی طرح نظر آتے میرے پیارے نبی کی زندگی سرابہ اخلاق ہے اس مقاری میں اخلاق نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے ہوں لاکھوں درود اس آقا پر بد لاکھوں جس نے توڑ دیے لوگوں کو دیا پیغام سکن دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے علی بکار کسی نے جب حضرت عائشہ سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کانا خلق کھول قرآن بے شخص ان کا خلق ہی قرآن ہے میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے مگر آپ مسکراہتوں کے پھول برساتے رہیں علی بکار یہ ہے میرے حضور کا اخلاق میرے نبی پر گندگی ڈالی گئی مگر آپ معاشرے کو پاکیزہ بناتے رہے علی بکار یہ ہے میرے حضور کا اخلاق میرے نبی کو بوجھ تلے دبایا گیا مگر آپ انسانیت سے بادی کا بوجھ اتارتے رہے علی بکار یہ ہے میرے حضور کا اخلاق میرے نبی کو تائف کی بادیوں میں خون میں نہلایا گیا مگر آپ پتھر کھا کر بھی دعائیں فرماتے رہے اللہمہ اہدی قومی اللہمہ اہدی قومی اللہمہ اہدی قومی علی بکار یہ ہے میرے حضور کا اخلاق علی بکار میرے آقا جب مولم تھے تو ان کا اخلاق دیکھو تاجر تھے تو ان کی امانداری دیکھو حاکم تھے تو ان کی امرانی دیکھو مکنن تھے تو ان کا اصول دیکھو سپاس سلاح تھے تو ان کی حتمت اعملی دیکھو متضب تھے تو ان کا انتظام دیکھو خامت تھے تو ان کا انصاف دیکھو علی مختصر ہر شبائے زندگی میں میرے آقا اپنی مثال آپ ہیں عالی وقار میرے حضور کا اخلاق دیکھو جب ان کے پاس اختیار تھا اقتدار تھا حکمرانی تھی اور قوت تھی کفار کی نگاہیں شرم سے چھکی ہوئی تھی کفار کے ظلم ان کے سامنے رکس کر رہے تھے کفار ڈر اور خوف سے پسینے میں شرابون تھے اور سوچ رہے تھے کہ آج رسولِ خدا ظلم کا بدلہ لیں گے لیکن پیاری نبی نے دیکھا کہ آج بدلے کا دن نہیں بلکہ ان کی اخلاقی تربیت کا دن ہے اور میرے نبی نے زبانِ ادھر سے فرما دیا لا تخریبا علیکم الیون جاؤ آج کے دن تم پر کوئی بدلہ نہیں محبت کے یوں جس نے دریا بہائی دل ان کا چھینا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جوہر اور جواہر لٹائے خوشی ساری اوروں کی گم میں پھولا دی دیا دکھ جس نے اسے بھی دعا دی آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ دکھائے کرتے ہیں محبت